بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ وہ ہے مٹن کے پائے کی بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کے لیے میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو سلائسز کر لیا ہے اور آئل ڈال کے اس کو ہم فرائے کر لیں گے پیاز ہماری اچھی طرح فرائے ہو چکی تھی اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا اور میں نے دس لہسن کے جھوے دیئے تھے اور ایک بڑی سائز کی ادھرک لی ان تینوں چیزوں کو میں بلینڈر میں بلینڈ کروں گی اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح تینوں چیزیں مکس ہو جائیں دیکھیں ہماری اچھی طرح بلینڈ ہو رہی ہیں اب اس آئل جو تھوڑا سا ہے اس میں جو میں نے یہ تینوں چیزیں اچھی طرح پیسی تھی اس کو میں نے یہ اچھی طرح پیسی دیا ہے اس میں ڈال دوں گی مکس کر دوں گی یہ سارا ہمارا مسالہ ہوگا جو ہم اس پین میں ڈالیں گے اور ان سب کو اچھی طرح بھونیں گے یہ دو کلو میں نے مٹن کے پائے لیے تھے اور اس میں کچھ ہٹییں بھی ہیں وہ سب ملا کر یہ دو کلو ہیں ان سب کو میں نے اچھی طرح دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اس میں یہ مکس کر رہی ہیں ساری ڈال لیں گے اور میں ہمیشہ زیادہ تر کوکر میں ہی بناتی ہوں تو کیونکہ جدی بن جاتی ہیں چیزیں اور یہ ہمارا مسالہ ہے جس میں زیرا لانگ کالے مرچے دارچی می جاوے کری چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی یہ ساری چیزیں ہیں ان کو سب کو میں اچھی طرح گرائنڈ کر لوں گی پیس لوں گی یہ گرم مسالہ ہمارا ہے جو بہت مزیدار بنتا ہے اس سے پائے کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں چیزیں ہیں اب اس کو میں مکسر میں اچھی طرح پیس لوں گی یہ دیکھیں ہمارے پیس گئیں یہ تقریباً 2 ٹی سپون کے برابر تھا اس کو بھی اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں اور دو ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں پیساور دھنیاڑ ایٹ کیا اور ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہی اس میں میں نے پیسی لال مرچ ایٹ کی ہے اب ان سب کو مکس کر لوں گی اور اچھی طرح بھون لوں گی میں تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے اور اویل اوپر آ جائے اتنی دیڑ تک ہمیں اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ دیکھیں ہمارے واقع کتنی اچھی طرح پائے بھون چکے ہیں مسالہ اوپر آ چکے ہیں اس پوزیشن میں اب میں پانی ڈالوں گی ان کو گلانے کے لئے اور وہ پانی میں نے اس میں ایک لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اور اس کو میں کور کر کے پکنے کھلنے رکھ دوں گی کوکر میں میں نے اس کا ڈیوریشن بیس سے پچیس منٹ رکھا تھا میں نے اور اس کو پکانے کے لئے اگر آپ پتیل میں پکا رہے ہیں تو اس کو زیادہ دیر کے لئے گھنٹے کے لئے پکائیں ہلکی آج پر کیونکہ اس کا بہت اچھا لیس آتا ہے اور بہت مزیدار بنتے ہیں ہمارے پائے بلکل ریڈی ہیں بہت اچھی طرح گل چکے ہیں اور بہت اچھا کلر آ چکا ہے اب میں ڈیش میں نکالوں گی دیکھیں ہمارے مزیدار سے مٹن پائے بلکل ریڈی ہیں آپ میری اس ریسیپ کو ضرور فالو کیجے گا اپنا فیڈبیک دینا مجھ مجھے مد بھولئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اجازت آتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی